اگر آپ نے میرا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی ایک زبردست عملے کے آئے ہوں آپ کے لئے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تاکت اور سندونی دیوی کو صرف اور صرف تین دن میں ایک لائن کی بڑھائی سے آپ کیسے حاضر کر سکتے ہیں اس تو بہت ہی آسان عمل ہے اسے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں شادی شدہ حضرات بھی کر سکتے ہیں تو نہ تو اس کا کوئی نقصان ہے نہ اس کا کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہے آپ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اب کرنا کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو کن کن چیزوں کی طرح تاکہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گی سب سے پہلے تو جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بالکل باقصاف ہونا ہے باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اس رات عشق نماز کے بعد اپنے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ علیدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں حسار لگا لیا ہے اس میں بیٹھ جائیں اور اپنے جو لباس ہے وہ سیاہ رنگ کا پہنے کالے رنگ کا سوٹ آپ نے پہنے ہونا چاہیے صرف ایک رنگ کا سیاہ رنگ کا آپ نے سوٹ پہنے اور آپ نے ایک دودھ کا گلاس کچھے دودھ کا گلاس یعنی کہ ابلہ ہوا دودھ نہ ہو آپ نے دودھ کا گلاس وہ اپنے قریب رکھنا ہے حسار کے اندر یہ رکھ لیا آپ نے کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے حسار میں بیٹھ کے یہ جو برت آپ کے سان میں دی جا رہی ہے یہ بالکل جیسے دی جا رہی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے آپ نے یہ تین ہزار تین سو اکیس بار آپ نے پڑھنی ہے تین ہزار تین سو اکیس بار اب جیسے ہی آپ نے پڑھائی پوری کی تین ہزار تین سو اکیس بار آپ نے پڑھ لیا اسے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک فون کو مارنی ہے اس دودھ کے اوپر جو آپ نے اپنے پاس حسار میں رکھا ہوئے اس پہ آپ نے فون کو مارنی ہے اور اسے پی لینا ہے ایک گلاس رکھنا ہے شیشے کا گلاس رکھ لی یا کوئی بھی رکھ لی نارمن سائز کا دودھ کا وہ آپ نے پی لینا ہے اس کے بعد حسار سے نکلنا ہے سوچانا ہے کسی سے بات نہیں کرنا کسی سے کلام نہیں کرنا یہ پہلے دن کا عمل ہو گیا دوسرے دن بھی ایسے کرنا ہے دوسرے دن بھی دودھ کا گلاس رکھنا ہے کالے رنگ کے کپڑے پہنے دودھ پی کے آپ نے سو جانے تیسرے دن آپ نے حسار لگایا دودھ کا گلاس رکھا کالے کپڑے پہنے پڑھائی کیا آپ نے پڑھائی کرنے کے بعد آپ جیسے دودھ کے اوپر پونگو ماروگے تو ایک انسانی شکل میں کہ دیوی حاضر ہوگی پر ہی حاضر ہوگی سندھونی پر ہی اسے اپنے شرط و شرائط تیک کر لینی ہے شرطیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے اسے دوبارہ حاضری کی نشانی پوچھ لیں اسے کہہ دیں کہ آپ نے مجھے یا میری خاندار میں کسی کو نقصان نہیں دینا جب بلاؤں تب بھی آنا ہے ایسی جو شرطیں آپ چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں شرطیں رکھنے کے بعد آپ اسے دوبارہ حاضری کی جب نشانی لے لیں تو وہ آپ کے تابعے ہو جائے کہ پھر آپ کو انقصان نہیں دے گی اس کے بعد وہ جو آپ کے قریب دودھ پڑا ہوگا وہ اس کی طلبگار ہوگی وہ بولے گی کہ مجھے یہ دودھ کا گلاس دے دیں تو پھر آپ جب آپ اس کے وہ جو ہے وہ آپ کے تابعے ہو جائے جب آپ اسے دوبارہ حاضری کی نشانی لے لیں بعد میں آپ نے وہ دودھ کا گلاس حسار سے باہر رکھ دینا تاکہ وہ پی لیں پہلے نہیں رکھ رہا جب تک آپ نے اس دوبارہ حاضری کی نشانی نہیں لینے تو اسے وہ گلاس دیتے ہیں پھر وہ گائب ہو جائے گی آپ سو جائیں جب آپ کا دل کرے آپ اسے بلا سکتے ہیں یا آپ کا ہر جائز نہ جائز کام کرے گی بہت ہی لا جواب عمل ہے اس کو کرنے کی صرف اجازت لے لیں تھا کہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے اور اگر آپ اپنا کوئی بھی جائز نہ جائز کام کرونا چاہتے ہیں یا کسی بھی جین پر ہمزاد کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں یا اس سندونی دیوی کا حاضری لینا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو اس کی حاضری مل لیا گی یعنی سارا عمل میں کروں گا اور حاضری آپ کو دوں گا تو بھی آپ میرے فیس بک کے پیج پر میسج کر سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ میسج کر کے آپ اس کا ٹرانسفر کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں شکریہ